ہیلو ایرون ویلکم یوں آل اٹھ لکی سر ایل 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 سٹڈی زون موشن کو ہم نے دو برانچ میں باتا تھا ایک تھا کینیمیٹکس بھول جی ہاں اور اب دوسری برانچ چلی ہے جس کا نام ہے میکنکس تو کینیمیٹکس میں ہم موشن کو پڑھتے تھے ویڈاؤٹ اس کے کاؤز کو ہم نہیں لیتے تھے اس کے کارن کو ہم ایکاؤنٹ میں نہیں لیتے without taking its cause into the account اب ہم یہ نہیں جانیں گے distance displacement کیا ہے اب ہم موشن کے cause کو پڑھیں گے کی موشن کیوں ہو رہا ہے موشن کیوں ہو رہا ہے سمجھ گیا جی اب مطلب اب بات ہوگی اندر کی یہ موشن کیوں ہو رہا ہے ابھی تک ہم نے بول دیکھا موشن ہو رہا ہے اور موشن کیسے ہو رہا ہے کس ٹائپ کا ہو رہا ہے اب ہم پڑھیں گے موشن کیوں ہو رہا ہے why تو دوستو physics کی وہ brand جس میں ہم موشن کے cause کو discuss کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے mechanics اور mechanics میں mechanics کو چلانے والے سب سے تین fundamental laws ہیں newton کا first law newton کا second law اور newton کا third law ان تینوں laws سے پوری کی پوری mechanics design ہوتی دوستو تینوں law اپنے آپ میں بہت بہترین ہیں بہت پیارے پیارے laws ہیں اور اسے physics کو ایک نئی اچھائی ملتی ہے آئیے جانیں گے تینوں laws کے بارے میں but سب سے پہلے کچھ definitions جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ بھی definitions یہاں پہ بار بار آئیں گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو ہم لوگ پوائنٹ ماس کی کی پوائنٹ ماس کیا ہوتا آپ لوگ جانتے بھی پوائنٹ ماس کیا ہوتا ہے ہاں اگر کسی object کو ایک بڑا سا object ہے جیسے کی کوئی car ہے تو جب آپ physics میں اس car کو solve کرتے تو کیا پوری car بناتے کیا ایک object لے لیتے ہیں ایک object لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں نا تو yes so if an object can be considered as a point mass if during motion in a given time it covers distance greater than its own size point mass کہ لیجئے یا point object کہ لیجئے but اس کو کب لیتے ہیں ایسا یہ تب لیتے ہیں کہ اگر اس object کے دوارہ travel کی گئے distance اس object کی size سے بہت بڑی ہے جیسے کی car ہے car کی distance کتنے کو دو میٹر تین میٹر چار میٹر بلو جی ہاں ہے نا بڑی لمبی کار ہوگی تو چار میٹر اب بھئیہ اس کے دوارہ جو distance travel ہو رہی وہ کتنی ہے 400 کلومیٹر یعنی کی 400 ہنڈرڈ ملٹیپلائے بھائی 1000 اتنے سارے میٹر travel کر رہی ہے تو اس کے سامنے یہ car کی size کیا ہے negligible ہے so in that case we can consider it as a point object an object can be considered as a point mass if during motion in a given time it covers distance which is greater than its own size which is greater than its own size سمجھ میں آگیا clear ہو گیا بچھے inertia next we're talking about بچوں inertia کی بات کرتے ہیں inertia inertia word بچوں کس سے مل کر کے بنا ہے inert سے کس سے مل کر بنا ہے inert inert کا مطلب کیا ہوتا inert you are very inert inert مطلب ہوتا آلس inert inert کو ہنی بولتے ہیں اکری ہے اکری ہے مطلب کی جو کوئی کریا نہ کرے جو کوئی مومنٹ نہ کرے نہ چلے نہ فیرے جیسا ہے ویسے کا بیٹھا رہے تو بچے اس کو بولتے ہیں inert ہے نا تو inertia word وہاں سے آیا ہے تو what is inertia کوئی بھی body ہے وہ اپنی position میں جس position میں ہے جس sorry position نہیں state میں ہے کیا بولیں گے state میں ہے وہ اسی state میں رہنا چاہتی ہے اس کے اس nature کو ہم کیا بولتے ہیں inertia کیا بولتے ہیں inertia جو اس کی state کو change ہونے کا oppose کرتا ہے change ہونے کا oppose کرتا ہے سمجھ گئے نا ملکہ ایک طریقے سے انسانوں کے لئے بول جا انسان اگر بیٹھے ہیں ہم لوگ تو بیٹھے رہنا چاہتے ہیں اور اگر چل رہے ہیں تو چلتے رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا گون کون سا کہلاتا ہے آلسپن کون کہلاتا ہے آلسپن بلو ہائے نا تو ایسے ہی اگر کوئی body جس state میں ہے وہ اس state میں رہنا چاہتی ہے body کے اس nature کو کیا بولتے ہیں اس body کا inertia clear ہو گیا body nature کو body inertia کہتے ہیں so inertia it is the property of the body due to which the body it opposes a change of itself state جس کے کا body اپنی state میں change کا oppose کرتی ہے کیا کرتی ہے oppose کرتی کہ میں جس state میں اس state میں رہوں گی میں دوسری state میں نہیں جاؤ گی تو body کی دو state ایک rest اور motion تو اگر body rest میں ہے تو rest میں رہے گی اور body motion ہے تو motion میں رہے گی تو جو statement میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا بچوں یہ کہلاتا ہے newton کا first law کیا کہتا newton کا first law if a body is in state of rest it will continue its state of rest and if a body is in state of motion it will continue its state of motion this is called newton first law that's why it is called law of inertia everybody want to continue its inertia everybody want to continue its inertia if rest میں to rest میں رہنا چاہے گی اگر وہ motion میں تو motion میں رہنا چاہے گی نہیں ہلے گی اس کا inertia اس کی state میں چینج ہونے نہیں دے گا پھر کوئی نہ کوئی آئے جو اس کے inertia کو break کر دے گا سمجھ میں آیا that external agent is called force تو کون ہے جو inertia کو break کر دیتا ہے force سمجھ گے na force is an external agent that can break the inertia بیٹھے ہوئے آرام سے آرام کر رہے ہو میں مالا جور کا جھٹکا آپ کی body rest میں تھی اگدم سے کس میں آگئی motion میں آگئی so میں نے کیا لگایا آپ کے اوپر force لگایا show inertia کو کون break کرتا ہے force break کرتا دوسری بات میری بات کروں ki inertia کی measure کیا ہے the inertia of the body is measured by the mass of the body جس کا جتنا mass زیادہ ہوگا اس کا inertia کیا ہوگا اتنا زیادہ ہوگا بولی yes or no آپ مجھے بتائیے کہ road میں دو جانور بیٹھے ہوئے ایک dog بیٹھا ہوا ہے اور elephant بیٹھا ہوا ہے کس کو اٹھانا آسان dog کو elephant کو بیٹھ گیا اگر تو اٹھانا بڑا مشکل ہے کوئی وشیش لالچ دوگے تب ہی elephant اٹھے yes or no جیسے آپ نے دیکھا ہوگا road میں بھینسے گائے بیٹھ جاتے رہو کی اٹھتی نہیں ہے بولو ہا نا تو بھائی صاحب کیونکہ ان کا جادہ ہے کیونکہ ان کا mass زیادہ ہے ایسا no mass زیادہ ہے تو ویڈ زیادہ تو gravity لگ ہوگی ایسا no ان کا weight زیادہ ہے مطلب ان کا inertia کو کس سے measure کروگے mass سے جس کا mass زیادہ ہوگا اس کا inertia زیادہ ہوگا ویسے بھی آپ جانتے ہوگے جو بھاری آدمی ہوتا زیادہ ہوگا یاد رکھنا inertia mass کے equal نہیں ہوتا idea لگتا ہے اگر mass زیادہ ہوگا تو inertia زیادہ ہوگا inertia کو calculate نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ feature ہے گون ہے سمجھ میں آگے نا ہاں so heavier is the body greater is the force required to change its state جتنی body heavier ہوگی اس کو change کرنے کے لئے اتنا زیادہ force لگانا پڑے گا hence greater will be the inertia hence greater will be the inertia ایک example دے رہا ہوں دو ٹرک آپ کی طرف بھاگ تے آرہے ہیں ایک بھاری ٹرک ہے اور ایک خالی ٹرک ہے ٹھیک جی بتائیے کس کا inertia زیادہ ہوگا اس والے کا یا اس والے کا اوپر والے کا اس کو rest میں لانے کے لئے آپ کو بہت زیادہ force لگانا پڑے گا اور اس کو rest میں آپ آرام سے لے کے آجاؤ گے تو اس کی state کو change کرنے کے لئے بہت محنت مشکل ہے اس کا mass زیادہ ہے اور اس کا mass کم ہے اس کا inertia تگڑا ہوگا تو آلس تگڑا ہے تو آپ کو تماشا بھی تگڑا مار جگانے کے لئے بولو ہا ہے نا clear ہو گیا تو force بھی بڑھ جائے گا چل دیکھتے inertia is ریسٹ میں ہے ایک motion میں ہے yes or no اب میں نے بولا اس کا mass m ہے دونوں کا inertia کیا ہوگا equal کیا ہوگا equal کیونکہ inertia mass depend کرتا ہے کس پہ depend کرتا ہے mass پہ تو لکھا ہے two bodies of equal mass one in motion has the same inertia has the same inertia because it is a factor of mass ریسٹ پہ ہے اور ایک motion پہ ہے تو یدی بات کی جائے تو ریسٹ والے کا inertia break کرنا ہے تو اس کو ریسٹ سے موشن پہ لانا پڑے گا بولو آئے نا اور اگر موشن والے کا inertia بریک کرنا ہے تو اس کو موشن سے کس پہ لانا پڑے گا ریسٹ پہ دو بات الگ الگ ہیں ایک کو ریسٹ سے موشن پہ لے کے آنا اور دوسرے کو موشن سے ریسٹ پہ لے کے آنا تو اگر body rest پہ ہے کس پہ ہے ریسٹ پہ ہے اور اگر آپ ریسٹ سے یعنی u equal to zero سے اگر آپ اس کو ایک fix velocity v پہ لے کر آ رہے ہیں اگر کوئی body rest پہ ہے تو اگر کوئی body rest پہ ہے تو اس کا inertia of rest inertia of rest جیسے فیلال ابھی آپ rest پہ بیٹھے ہوئے تو آپ rest پہ بیٹھے ہوئے تو آپ ہلنا ڈلنا نہیں چاہتے ہو آپ motion کرنا نہیں چاہتے ہو so if a body is in rest yes or no it will continue its rest it will continue its اگر کوئی body rest پہ ہے تو یہ پہ چھہڑ چھاڑ نہ body to change itself it is state of rest okay change by itself state of rest مطلب یہ body کی inability ہے کی body اگر rest میں ہے تو اپنے آپ کو change نہیں کر پائے گی خود سے کسی body کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس کتاب کی دم نہیں ہے کی یہ rest میں ہے اور یہ کتاب اپنے آپ کو motion میں ہی پڑے گا جب اس کا inertia break ہوگا تب body move کرے گی so if the body it is the inability of a body to change by itself it is a state of rest this means a body at rest remains at rest and cannot start moving by its own اگر کوئی body rest پہ ہے تو یہ rest پہ ہی رہے گی اور یہ اپنے آپ چلنا شروع نہیں کرے گی اگزامپل دیکھتے ہیں بھائی سب ایک انسان جو کھڑا ہوا ہے بس پہ اگر بس اگر 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 بس پیچھے کی اور دھککہ کھا کر کے گرتا ہے آپ اگر بائی میں پیچھے بیٹھتے اور چلانے والا کوئی نوسک درائیور ایک دم سے کلچ چھوڑتا ہے گاڑی اچھل جاتی ہے اور آپ پیچھے کی طرف جھٹکہ کھا جاتے ہیں بولی ہاں نوسک ہوتا کیوں ہے یہ ہوتا ہے انرشی آف ریسٹ سے کیا ہوتا ہے جب آپ ریسٹ والے آبجیک کے اوپر یا آپ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ چکھئے ریسٹ آبجیک کوئی ریسٹ پلین ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یا اگ دم سے یہ پلین چلنا شروع کر دیتا ہے ایک دم سے یہ پلین چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نیچے والا پارٹ آپ کھا چلا جاتا ہے موشن میں کس میں چلا گیا بٹ انرشی ایسا گن ہے جو ریسٹ میں رکھنا چاہتا ہے تو اوپر والے پارٹ کو ریسٹ میں روکنے کے لیے اوپر والا پارٹ تو وہیں روک جاتا ہے اور نیچے والا پارٹ کہا بڑھ جاتا ہے آنگے تو بوڈی کہاں گرے گی پیچھے سو انرشی آف ریسٹ سے چکے چکے کنیکٹڈ ہیں تو آنگے والا پارٹ تو آنگے بڑھ گیا مگر جو اوپر والا پارٹ وہ آنگے نہیں بڑھا کیوں کیونکہ انرشی سمجھ میں آگیا یہ ہے انرشی آف ریسٹ نیچے والا بوڈی کا پارٹ کس میں رہے گا بیٹا بولو موشن میں کس میں رہے گا موشن میں کیونکہ بس چل پڑی ہے بولو یہ سنو بٹ اوپر والا پارٹ کس میں رہے گا ریسٹ میں تو آنگے والا پارٹ آنگے اگر کوئی بوڈی موشن میں ہے تو یہ بوڈی اپنا موشن کنٹینیو کرنا چاہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو جو لوگ ایتلیٹ ہوتے ہیں جو دورتے ہیں تو یہاں پر پٹی لگی ریڈ کلر کی ریبن بولو ہائے نا تو یہ دورتے ہوئے آتے ہیں تو کھٹاک سے رکھ جاتے ہیں یا پٹی کو لے کر آنگے چلے جاتے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ اتنی ویلوسٹی میں رہتے ہیں کہ ان کے اندر انرشیا آف موشن رہتا ہے انرشیا آف اور انرشیا آف موشن کہتا ہے کہ اگر بوڈی موشن میں تو موشن میں ہی رکھنا چاہتی ہے انرشیا آف موشن اس کو ریشٹ میں آنے کی صلاح نہیں دیتا ہے اور یقین مانیے کہ اگر فرکشن فورس نہ ہو یہ سارا کام فری گریویٹی میں ہو فرکشن فورس نہ ہو تو بھائی ساب وہ انسان جنرگی بر ریبن لے کر دوڑتے رہے گا اسی سپیٹ سے کبھی رکھے گا نہیں وہ تو روڈ کے فرکشن سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رکھ لیتا ہے clear ہو گیا کی نہیں ہوا yes so if a body is in uniform motion it tends to continue its uniform motion مطلب جو بھی اس کی velocity وہ continue کرتے رہنا چاہتی ہے سمجھ گیا نا by itself by itself اگر آپ اس space میں بینہ force لگائے آپ کسی object کو سی رہے ایک ball کو چھوڑ دیں گے وہ ball اسی velocity سے چلتی رہے گی چلتی رہے گی کیونکہ وہاں پر کوئی force لگانے والا نہیں ہے clear ہے بیٹا so it is in the ability of the body changing by itself the state of uniform motion it is the inability of the body to change by itself the condition of uniform motion the state of uniform motion example اگر کوئی moving bus ہے یہ دیکھو کوئی moving bus ہے یہ بندہ mobile دیکھ رہا ہے اور اکدم سے bus rest میں آجاتی ہے مطلب پہلے کیا تھا یہ moving frame میں تھا یہ سنو تو یہ moving frame میں تھا اب اگدم سے rest میں آجاتی ہے تو کیا ہوگا بیٹا نیچے والا part اس کے rest میں آگیا نیچے والا part کس میں آگیا rest میں بھئی moving bus تھی یہ دیکھیں moving bus کے اوپر بندہ بیٹھا ہوئے یہ پیر ہے یہ moving bus چل رہی ہے اب جیسے ہی بس rest جائے گا آنگے کی طرف تو انسان جھٹ کا کھا لے گا آنگے کی طرف تو جیسے ہی آپ چلتے ہوئی گاڑی میں بریک مارتے ہیں تو آپ سریر کہا چلا جاتا آنگے پرسن جمس آؤٹ جمس آؤٹ یا جمس فارور یا فال فارور آ آف 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 ٹرین می فال فار آ 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 چل رہا ہی ٹرین مطلب اس کی ویلوسٹی اس طرف یہ بندے نے آ کر چھلانگ مارا پلیٹ فارم پر بلو آ 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 دیکھو کیا ہوگا یہ دیکھو उलٹی چھلانگ مار تو پیر تو یہ یہاں رہ گئے بولو ہاں اب اس کا چہرہ تو اس طرف ہے کی نہیں ہے بٹ اس کا جو موشن ہے انرشی آف موشن اس کی باڈی کو کہاں گی رہ گا پیچھے کی اور مطلب یہ سر کے بل بھڑاک سے گرے گا کلیر ہو گیا آگیا سمجھنا تو بتائیے کیا سیف ہے ٹرین کی ڈائریکشن میں اترنا کی ٹرین کی اپوزٹ ڈائریکشن میں کودنا ٹرین کی ڈائریکشن میں ٹرین کی ڈائریکشن میں اس میں آپ اپنے ہاتھ بھی ٹیک سکتے ہو ہم نہیں کرے گا ہے نا بھائی روپوٹ تو ہونی کی بیک سائیڈ میں ہاتھ لگا لو گے اٹھ جاؤ گے ٹرین ٹرین کی ایسا نہیں بولو کلیر ہوا تو دھیان رکھیں گے ان باتوں کا دوستو آنگے بڑھتے ہیں انرشی آف ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں چلے بات کرتے ہیں انرشی آف ڈائریکشن کی تو بھائیہ ابھی میں نے کیا بتایا کہ دو ٹائپ کے انرشیہ میں نے آپ کو بتایا انرشی آف ریسٹ انرشی آف موشن مطلب جو بوڈی ہے وہ ریسٹ کا اپوز کرتی ہے جو بوڈی ہے وہ موشن کا اپوز کرتی ہے اور ساتھی ساتھ جو بوڈی ہے وہ ڈائریکشن میں نے کیا بتایا ریسٹ میں چینج کا اپوز کرتی ہے نا سو اپوز اپوز ان چینج آف ریسٹ اس کو کیا بولتے ہیں انرشی آف ریسٹ کیا بولتے ہیں انرشی آف ریسٹ oppose in state of motion اسے کیا بولتے ہیں inertia of motion oppose in direction inertia of direction جی ہاں inertia of direction اب دیکھتے ہیں کہ body جو ہے body کیسے oppose کرتی ہے اپنی direction change ہونے کا یہ دیکھئے آپ جو ہے یہ کوئی چڑھا ہے اور اس کے اس طرف ایک شاندار turn ہے اور آپ اس turn میں موڑ رہے ہیں گاڑی کو اور یہ آپ کی گاڑی ہے ٹھیک ہے بھائی سب یہ آپ کی شاندار گاڑی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر یہاں کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ گاڑی نے جبردست سپیڈ میں یہ گاڑی اندر کی اور موڑی یہ دیکھئے مطلب یہ گاڑی اندر کی اور turn لی ہے اندر کی اور اس طرف اندر کی اور جا رہی ہے اب بتائیے جب یہ گاڑی اندر کی اور جا رہی ہے تو آپ جو ہے کس طرف آپ پر force لگے گا اندر یا باہر باہر مطلب یہ دروازہ کھلا ہوئے دی تو آپ باہر آ جائیں گے اس کے یہ سو نو تو کیا ہو رہا ہے آپ جو اس کے اندر ہیں آپ کی direction کو اندر کی طرف change کیا جا رہا ہے بولی یہ سو نو آپ پر force کہاں لگا جا رہا ہے اندر کی اور بٹ انرشیا جو ہے آپ پر force کہاں لگائے گا باہر کی اور کیونکہ انرشیا oppose کر رہا ہے کیا کر رہا ہے oppose کر رہا آپ کی direction change ہونے کا آپ کی direction change ہونے کا انرشیا کیا کر رہا ہے oppose کر رہا ہے تو جب بھی آپ اپنی direction کو change کرتے ہیں تو انرشیا کیا کرتا ہے oppose کرتا ہے direction کو change کرنے کا سمجھ گیا نا تو انرشیا بھی اپنی طرف سے ایک force لگاتا ہے انرشیا بھی آپ کا اپنی طرف سے ایک force لگاتا ہے جو totally invisible ہوتا ہے اسے آپ بولتے ہیں inertial force کیا بولتے ہیں inertial force اور اسے بولتے ہیں دوسرا نام ہوتا ہے اس کا pseudo force کیا ہوتا ہے بیٹا pseudo force سمجھ میں ہے نا یہ بہت important force ہے pseudo force تو جب بھی آپ accelerated frame میں بیٹھے ہوں گے دیکھو یہاں پہ acceleration ہے کیا ہے کونسا ہے acceleration ہے کیونکہ اس پہ گاڑی یہاں پہ rounded path میں move کر رہی تو اس پر centripetal force لگے گا centripetal acceleration لگے گا v square upon r تو جب بھی آپ accelerated frame of reference میں بیٹھے ہوں گے تو آپ پر ایک force لگے گا اس کو بولیں گے pseudo force کیا بولیں گے pseudo force آپ اگر گاڑی یہ بیٹھے ہیں street کے اوپر اور گاڑی speed up ہو رہی ہے کیسے ہوتی گاڑی speed up تو آپ محسوس کر رہا ہوگا آپ نے آپ پیچھے کی طرف چپکتے چلے جائیں گے بالکل ایسے بالکل yes or no ٹھیک ہے نا اور جب آپ bullet bullet train میں بیٹھے ہوں گے تو جب تک وہ accelerate نہیں ہو جاتی ہے یا دیاری کری آپ فلائٹ میں بیٹھے ہوں تو جب تک وہ دوڑتی ہے رنوے میں بڑی تیجی سے تو آپ دیکھے ہوں گے ایک دم پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس سمیں آپ پر motion کی opposite direction میں ایک force لگتا ہے yes or no motion کی opposite direction میں ایک force لگتا ہے دوسرا جب flight جو ہوتی ہے جب بڑی تیجی سے آ کر کے runway پہ آ کر کے جب وہ land ہوتی ہے بہت تیجی سے آ کر کے ملعب land ہوتی لگ بک 300 km پر آور سے آ کے break لگاتی ہے اور break لگنے کے بعد اس کی speed 0 km پر آور ہو جاتی ہے یا سو no تو انسان کہاں جاتا ہے آنگے کی طرف کہاں جاتا ہے آنگے کی طرف وہ تو ہاتھ کی پیٹی آگرے ہاتھ کے ورہتے لوگ پکڑ کر چپا جاتے ہیں نہیں تو کیونکہ وہ رکنے والی ہوتی تو انسان رکنے والی پورا فورس کہاں لگتا ہے سامنے کی طرف تو یہ بھی pseudo فورس ہے اور جب رکنے والی ہوتی تو بھی کون سا فورس ہے کیونکہ دونوں فریم کیسے ہیں accelerated ہیں سمجھ میں آگیا تو یاد رکھنا بیٹا کی accelerated reference میں accelerated frame میں کون سا فورس لگتا ہم کرنے جا رہے ہیں inertia of direction it is the inability of a body to change itself the direction of the motion when a car goes around the curve suddenly the person sitting inside thrown outward بولو جی ہاں یہ دیکھیں car اس طرف move کرے گی تو جو بندہ ہے کہاں پھکے گا باہر کی اور تو اندر کی اور اس پہ centripetal لگے گا car کو موڑنے کے لیے مگر باہر کی اور لگے گا centrifugal کیا ہے centrifugal کیسا force ہے pseudo force سمجھ میں آ گیا تو چلیئے یہ ہو گیا inertia of direction اب بات کرتے ہیں inertia of rotation کیا بات کرتے inertia of rotation it is the inability of a body to change by itself the rotational axis ٹھیک ہے it is the inability of a body to change by itself the rotational axis مطلب جو body ہے وہ اپنے rotational axis کو بدلنا نہیں چاہتی جو body اپنے rotational axis کو بدلنا نہیں چاہتی یہ دیکھئے rolling چکا ہے چکا چل رہا اس طریقے سے بولی اس اور نو اب یہ چکا گر جاتا سمجھ رہے نا تب بھی اس کا axis یہ ہی رہتا ہے so it keeps balance of moving cycle ٹھیک نا it keeps balance of moving cycle یہ اپنے moving cycle کے balance کو بنائی رکھتی ہے اور اس axis میں گھومتی رہتی ہے بچوں اس پر جیادہ discussion کے لئے ہمارے پاس پورا chapter آئے جس کا روٹیشنل ڈائنیمکس یا پارٹیکل آف روٹیشن کا جو پارٹیکل ہم پڑھیں گے بہت ڈیپ لی پڑھیں گے چندہ کی بات نہیں تو اس کو بعد میں دیکھیں گے فیلال ہمیں discuss کرنا ہے پہلا part inertia اور یہ جو inertia ہے یہ جو سیدھی سیدھی body پہ لگتا ہے جس میں body straight line میں چلتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ روٹیشنل میں بھی لگتا ہے تو جو روٹیشن والا inertia ہم discuss کریں آنے والے chapter میں اس کا نام ہوگا روٹیشنل inertia کون سا inertia روٹیشنل inertia بولو yes or no تو inertia کا ایک type ہم discuss کرنے والے ہیں آنے والے chapter میں جس کا نام ہے rotational inertia فیل ہم کون سا inertia بھی discuss کریں linear inertia linear motion اور ابھی پڑھیں گے rotational motion کیا پڑھیں گے rotational motion جیسے آپ نے پڑھا linear velocity yes or no اور وہاں وہاں پر چلے angular acceleration alpha یہاں چلتا linear displacement s اور وہاں پر چلے angular displacement theta okay تو rotational کی دنیا میں ہم جائیں گے یہاں پر چلتا linear inertia i okay linear inertia sorry linear inertia کو کوئی نام نہیں ہے وہاں پر چلے rotational inertia i rotational inertia i یہاں پر چلتا linear momentum p اور وہاں پر چلے گا rotational momentum l ٹھیک ہے بچوں تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے اگلا topic اگلا topic ہے linear momentum جب بھی term linear آئے مطلب straight line اور انا جب term linear آئے مطلب straight line چلی تو linear momentum کی پی equal to mass into velocity اور velocity vector quantity ہے تو vector میں multiply کرو گا مطلب what is momentum is the product of mass with velocity mass with velocity مطلب اگر وہ velocity کی ball ہے اور اس کا mass M ہے so momentum equal to mass multiply by velocity اب تھوڑا feeling کو پکڑو یہ سمجھو کہ اگر ball کا mass بڑھتا جائے گا تو ball کا momentum بھی بڑھتا جائے گا دوسرا اگر mass روک کر کے ball کی velocity بڑھاتے جاؤں تو ball momentum بڑھتا جائے گا مطلب p equal to mass into velocity یہ بڑھے گا کوئی بھی ایک بڑھے گا تو momentum بڑھے گا آئی بس سمجھ منا اب اس کو تھوڑا feeling اس کو ایسے کرو جیسے میں نے کہا ایک گھونسا لگانا آپ کیا لگانا بھائی سب گھونسا گھونسا مارنا مجھے اب یہ جو گھونسا مارنا یہ آپ کا نقصان کیسے کر سکتا ہے دو طریقے اگر آپ کو ایک پندرہ کلوگرام کا گھونسا جس کی سپیڈ ہو دو میٹر پر سیکنڈ دو میٹر پر سیکنڈ سے لگ جائے پندرہ کلوگرام کا گھونسا دو میٹر پر سیکنڈ سے لگ گیا ایک تو طریقہ یہ ہے تو بھائی یہ کتنے کا effect generate کرے گا پندرہ گونس دو برابر کتہ سیکنڈ بتائیے دونوں میں برابر ہٹ ہوگا کسی میں کسی میں کم اب دو کلوگرام کا گھونسا ہے مگر سپیڈ پندرہ اس میں گھونسے کا دم کم ہے مگر سپیڈ بڑھ گئی اوپر والے میں سپیڈ کم تھی مگر دم زیادہ تھا کھلی کا گھونسا تھا تو دونوں میں سیم ہوگا کیونکہ دیکھئے مومنٹم جو گا اس کا موس into velocity کتنا ہوگا 30 unit کلو گرام میٹر پر سیکنڈ آئی باس سمجھ مہین مطلب مطلب مہین بڑھا دو یا بڑھا دو آئی باس سمجھ مہین ہاں تو بھئی مطلب کسی باڈی کے اندر جو total amount of motion content ہوتا ہے مومنٹم کا مطلب amount of motion amount of motion چلی یہ پڑھتے ہیں yes یہ دیکھیں the total quantity quantity and amount the total quantity of motion possessed by a moving body is known as the momentum of the body it is measured by the product of the mass of the body and its velocity p is equal to m into v دیکھیں کوئی to momentum کی direction کی ھتی ہے جو اس کی velocity کی direction ہوتی ہے کیونکہ momentum کو دینے والا کون ہے velocity آئی بات سمجھ منا it is a vector quantity and its direction is same as the direction of the velocity m k power 1 t k power minus 1 unit kg meter per second بلو clear ہے چلیے تو بات کرتے ہیں newton first law کی ابھی جو ہم نے پڑھ دیا inertia کی ہم نے پڑھ دی definition newton کے first law کو ہم لوگ law of inertia بھی بولتے ہیں law of inertia بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی نہ کہیں inertia کی بات کرے گا everybody continues state of rest or uniform motion اگر کوئی body rest میں ہے تو rest میں ہی رہے گی اور اگر کوئی body uniform motion میں تو motion میں ہی رہے گی along a straight line unless جب تک کی acted upon by some external force to change the state clear ہے تو if a body is in the condition of rest situation of rest it will continue to rest if it isn't in the state of uniform motion it will continue its uniform motion uniform motion straight it is acted upon by external force مطلب body اپنا inertia maintain کرے گی جب تک اس پر کوئی external force اپلائی نہ ہو کیا جائے سمجھ مہا آیا clear نا to change the state مطلب force لگے گا تو ہی state ہوگی یہ دیکھیں یہ ball رکھی ہے یہ ball جنگی پر ایسی رہی جب تک کی اس پر اگر یہ motion میں ہے تو یہ motion میں ہی رہے گی جب تک اس کو نیٹ سے روکا نہ چاہے clear ہو گیا اور بھائی یاد رکھ نا انرشیا کو break کرنے کے لیے unbalanced force لگے گا کون سا force balance force کچھ نہیں بگار سکتا کیوں نہیں بگار سکتا یہ آپ بیٹھے بھائی رسی پکڑ کر کے میں 5 نیوٹن سے یہاں کھیچا آپ بتاؤ move کروگی کیونکہ یہ پیر بنا رہے ہیں 5 5 کا resultant 0 ہے اور ایسے force جن resultant 0 ہوتا بیٹا ان کو بولتے balance force کون سے force بچے یہ balance force ہے اس لئے اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو اس لئے یہاں پر دیکھ لو بہت پیاری لائن لکھی ہے انرشیا کو break کرنے کے لئے change motion کو بدلنے کے لئے rest کو motion میں لانے کے لئے direction کو بدلنے کے لئے کون سا force لگے گا unbalance force ٹھیک جی اب آج آتی force کی definition force کیا ہے force force علاقی عوضیں دو پرکار کے ایک external اور ایک internal ایک ہوتا external ایک ہوتا internal آپ کے پیٹ میں بھڑ بھڑ ہوئی گیس کے ببل پھوڑ گئے بیس کے ببل پھوڑ گئے یا کچھ آپ نے اٹرم سٹرم گلم گڑ بڑ کھا گیا پیٹ میں گیس کا گب بھوڑ گیا تو یہ کون سا force ہے internal external force جو باہر سے لگائے تو اس کو external force بولتے ہیں clear na تو external force what is force external force کے میں بات کر رہا ہوں force is that force وہ ہے force is that push اور pull force کیا ہو سکتا یا تو push ہوگا یا تو pull ہوگا which change or tend to change the state of rest or uniform motion in a straight line جو یا تو change کر دے یا change کرنے کی کوشش کرے اب دیکھو بھئی یہ table ہے بھوٹ بھاری ہے بولو ہاں میں اس پہ force لگا رہا ہوں چینج تو نہیں ہو پاری نا بٹ میں ٹینڈ کو کرنا ہوں نا کوشش تو ہے تو جلوری نہیں کی force ہمیسا position کو چینج کرتے کوشش بھی کر سکتا ہے تو force is that push or pull which changes or tend to change the state of rest or uniform motion in a straight line جو uniform motion کو بدل دے ٹھیک ہے unit newton dimension ml t ki power minus 2 اب بات کرتے ہیں common force in mechanics common force کون کون سے ہوتے number one weight force کون force سے کھیچتی ہے وہ force کہہ لہا ہے weight force آپ m mass کے ہیں کیا mass ہے آپ gravity لگتی ہے نیچے earth center کی طرف g تو جو آپ force تیار ہوا force equal to mass into acceleration تو mass ہے m gravity acceleration kitna ہے g مطلب dhرتی آپ mg force سے اپنے center کی اور کھیچتی ہے تو کسی بھی body کا earth center کی اور naturally force لگے گا سمجھ گئے چاہے body کہیں بھی ہو جب تک gravitation zone کے اندر ہے تو اس body پر earth center کی force لگے گا اس کو کیا بولیں گے force of gravitation اس کو weight بولتے ہیں کیا بولتے اس کو weight سمجھ میں تو جب آپ جمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہو تو جمین آپ کو یعنی earth آپ کو اپنے طرف کھیچتی ہے اس ہی کے کان آپ کو اپنا weight feel ہوتا ہے کیونکہ earth آپ کو جمین کی طرف center کی طرف کھیچتی ہے اور جب آپ earth کی طرف کھیچے جاتے ہو تو surface آپ پر ایک ulti force لگاتا ہے یدی آپ پر یہی force لگتا تو آپ پھوڑ کر نیچے چلے جاتے earth کے center کی اور جمین کو بلو آیا نا آپ کو balance رکھنے کے لیے آپ کو روکے رکھنے کے لیے کیونکہ آپ rest پہ ہو تو ulti force لگے گا اسے weight of body is the force with which earth attracts it towards its center towards its center earth آپ کو جس force attrack کرے گی بیٹا وہ کون sa force ho گا weight force its magnitude is given by mg اس کا magnitude ہوتا mg so gravitational force اور weight force equal to mass into gravitational acceleration سمجھ آیا it is also known as gravitational force اس کو بولتے ہیں gravitational force by which earth attract you towards its center اور یہ ہمیشہ earth کے center کی اور ہی لگے گا next normal force reaction force جب آپ کسی body کی اوپر کھڑے ہوتے ہیں یا کسی body کی اوپر پلیز ہوتے ہیں تو body آپ کو اپنے اوپر رکھنے کے لیے اپنی ستہ سے اپنی surface سے اس body پر normally ایک force لگاتی ہے کسی لگاتی ہے normally مطلب 90 degree پر that force is called reaction force or normal force definition refer کرتے ہیں when a body is placed on a rigid surface rigid مطلب force yes or no rigid surface then our body experiences a force which is perpendicular to the surface in contact this force is called reaction force or normal force یہ آپ کے پاس یہ جتنا بھی سمان رکھا ہوگا اس plane surface پر سب پر ان پر normal force لگ رہا ہوگا پر 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 direction میں force لگ رہا ہے تب یہ رکھی ہوئی ہے otherwise نہیں ہوتی ہے اگر single force لگتا unbalanced force تو سم motion کرنے لگتی پھوڑ کر نیچے پہنچ جاتی یہ کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے آئیے سو دیکھیں یہاں پہ یہ لگ رہا ہے mg اور یہاں پہ ریچن force کتنا r تو بچے یہاں پر r equal to کتنا ہو جائے mg clear ہو گیا mg next دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں inclined block اس کو بولتے ہیں inclined block تو inclined block میں دیکھیں بھائی صاحب یہ block تھا اب اس block سب سے پہلے downward earth center کی اور آپ کو پتا ہے mg کیا لگتا mg یہ angle theta یہ angle theta اب mg کے theta اگر یہ theta ہے تو یہ بھی کتنا ہوتا ہے theta اب میں mechanics میں بتاؤں یہ theta کیسے ہوتا ہے اب یہ theta ہے تو mg یہ گیا mg 2 component تو theta کے پاس component mg cos theta اور theta سے دور component مج sin theta یہ دیکھئے یہ normal reaction r جو block کو اس کے اوپر روکے رکھے گا جو block کو vertically balance کرے گا بولو this or no تو r کس equal ہو جائے mg cos theta مطلب r equal to کتنا مل جائے mg cos theta سمجھ مطلب mg cos theta کا reaction مل رہا اوپر اس کو مطلب ستح پر جو بل لگ رہا ہے ستح پر وہ کیا لگ رہا mg cos theta اور جو rigid surface اوپر اس کے force لگائے گی mg cos theta مطلب reaction ہوتے ہی بنے گا because every action has equal and opposite reaction سمجھ گئے بھائی سب چلو اگلا force tension کیا ہے tension آپ اپنی انگلی کو پکڑ کے پھوڑتے کی نہیں کھیستے نا انگلیاں پھوڑتے تو اپنی اور کھیچو گے تو آپ کی انگلی پر force کھا لگے گا باہر کی ہو رہی yes so دیکھئے the force exerted by the end of a taut string rope مطلب تنی ہوئی tent rope ہے نا یہ tent ہوگا کی tot rope string chain against pulling force is called tension یہ دیکھیں کوئی body ہے اور اس body پر آپ apply force کر رہے ہیں تو یاد رکھے گا tension ہمیشہ body سے دور کی اور لگتا ہے کھا لگتا body سے دور کی اور ہے direction of the tension is always away from the body away from the body سمجھ میں آگیا گیا نا میں آپ کے کان کو کھیچوں گا تو جو tension لگے گا کان پر کھا then the magnitude of acceleration on any number of mass connected to the string is always same یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی یہ دیکھ لو بھائی ساب یہ ڈببے ہیں خوب سارے ڈببے connected ہیں بولو yes یہ ڈببے connected ہیں اگر آپ یہ پلی لے پلی ڈببے مطلو یہ connected ہیں دو تین چار جتنے بھی ہیں یا اگر یہاں پہ مانلو یہ ریل گاڑی ہے اور یہ ریل گاڑی کا انجن ہے اگر یہ ریل گاڑی کا انجن اے ایکسلیریشن سے ایکسلیریٹ ہو رہا ہے بولو ہاں ہے نا تو یہ سب کے سب کتنے ایکسلیریشن سے ایکسلیریٹ ہوں گے اے سمجھ میں آیا جتنی سپیڈ ریٹ آف چینج پہلے والے ڈبے کی ہوگی دوسرے والے کی سمجھ میں آگیا جی سب میں سیم ایکسلیریشن کام کرے گا ایسے اس پلی سسٹم میں پلی نیچے کی اور ایکسلیریشن سے گرے گی یہاں والی تو یہاں والی بھی کس سے جائے گی اے سے اوپر جائے گی بولو آیا مطلب بھائی ساب ایکسلیریشن سیم ہوگا تو ایکسلیریشن intensible then the magnitude of acceleration inextensible مطلب کھچنے والی نہ ہو ایسا نہیں کی بھائیا دوری میں تا دوری کھچ گئی آیا 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 then magnitude of acceleration of any number of of masses connected through the string is always same second point if string is mass less if string is mass less then the tension in it is same everywhere agar string mass less hai agar string ka mass kuchh nahi hai then the tension in it is same everywhere بھائی صاحب یہ tension نہیں ہوگا یہاں پہ acceleration ہوگا tension same نہیں ہوگا if string is mass less then tension نہیں ہوگا then acceleration ہوگا دیکھیں یہاں پہ acceleration کا symbol بنا ہویا ہے چلیے یہاں پہ acceleration ہے گلتی سے tension ہوگیا ہے if string is mass less then tension is in it ok 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 ھیک ھیک میں سمجھ گیا یہ دیکھئے یہ دیکھیں آپ اس کی بات مطلب اتنے حصے پر جو force لگے گا اور اتنے پہ force لگے گا ہر point پہ جو بھی force لگ رہا ہے وہ سب point پر برابر ہوگا سب point پر کیا ہوگا برابر ہوگا جیسے مان لو یہاں پر 10 لگ رہا ہے اس پر اس پر کتھا لگ رہا ہے 10 لگ مگر یدی آپ نے لوہ کا پتہ جوڑ دیا بھائی ساب تو لوہ کا پتہ massless نہیں ہوتا ہے لوہ کا پتہ massless نہیں ہوتا تب یہ condition نہیں دے گی کہ یہاں پہ 8 ہے پھر یہاں پہ 8 ہو جائے گا یہاں پہ 7 6 5 4 جو بھی ہوگا ہوگا مگر مگر آجائیے if there is no friction between pulley and string then the tension will be same on both side of the pulley اگر pulley میں friction نہیں ہے تو دیکھو بھائی ساب same tension deliver ہوگا دو block کے بیچ میں دو block کے بیچ میں دیکھو اس میں بھی کیتنا tension ہے T اور یہاں پہ بھی کیتنا tension ہے T سمجھ میں آگیا ہاں دو block کے بیچ میں same tension deliver ہوگا اب جیسے یہاں پر دیکھو بھائی ساب یہاں پر یہ tension اس پہ کتنا ہوگا T ٹھیک نا بھولو block سے دور کی ہو tension یہاں پہ بھی tension کتنا ہوگا T یاد رہے گا اگر friction ہو ابھی تو کیا تا friction نہیں ہے اگر دونوں کے بیچ میں friction ہوگا پلی میں اور دھاگے میں تو دونوں پہ tension الگ ہوگا ایک میں T1 ہوگا اور ایک میں T2 ہوگا بھولو کلیر ہو گیا شلیل یہ تو کون کون سے force کی ڈسکس کلی بھائی ساب ہم لوگوں نے ہم نے ڈسکس سپرنگ فورس بھی اپنے آپ میں بڑا عدبھت فورس ہے آئی ساب دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو یہ ایک سپرنگ بننے والی ہے جگہ ہے تھوڑی سی ہے یہ ایک سپرنگ یہاں پہ رکھی ہوئی الٹی بنا رہا ہوں اور آپ نے یہاں پہ ایک بلوک رکھا ہے اور اس بلوک کو آپ نے دھکا ماننا شروع کیا بلوک سنو جب شروعات میں یہاں پر تھا تو اس کی situation تھی x equal to zero اس کو دھکا مارتے 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 آپ نے حالت کر دی یہ سپرنگ سکڑ گئی اور آپ لے کر آگئے بلوک کو یہاں پر تو x equal to zero سے آپ نے displacement کر دیا x equal to three centimeter بلو اس ونو اس بلوک پر آپ دھکا لگ رہا ہوگا اندر یا باہر باہر مطلب force یہاں ہے اور displacement یہاں اور ایک اور بات ہے جتنا زیادہ displacement دوگے اتنا زیادہ force لگے جتنا اندر اس کو ٹھونس ہوگے سپرنگ ہو اتنا زیادہ جوڑ دھککا لگے گا مطلب force is directly proportional to displacement yes or no مگر force کی direction باہر ہے displacement کی direction مطلب دونوں ایک دوسری کے direction میں نیگیٹی ہے ویکٹر لگا دو خوشی چھے yes or no تو force is directly proportional to minus x اب proportional ہٹے گا تو یہاں پہ constant آئے گا minus پہلے والا جندہ بعد یہ بن گیا spring force spring force ہوتا ہے f equal to minus kx یہ کہلاتا spring force تو یہ variable force ہے ابھی تک میں نے آپ کو بتا ہے کہ کسی body پر force لگا رہے 5 newton 4 newton but یہ force ایسا نہیں ہے یہ آپ کی spring ہے جب آپ شروع میں force لگا رہے ہوگے تو کم لگے گا پہلا پہلا چلا ایک newton پھر اور بڑھے اور بڑھ گیا 2 newton پھر 3 newton 4 newton جیسے جیسے پاس آتے گئے force بڑھ گیا ہاں ہے نا clear ہو گیا تو یہ force کہ لاتا variable force تو آپ کو work کا formula پڑھا تھا work is equal to f dot x f dot x تو یہ formula لگتا جب constant force ہوتا آپ kaisa force yes or no f displacement force into displacement یہ کب لگتا f constant force اور بچوں یاد رکھنا جب بھی variable force ہوگا تو work نہیں کالنے کے formula لگے integration f dot dx f dot dx ھیک ہے ہاں یہ constant force کے لیے اور یہ کس کے لیے ہے variable force کیونکہ force یہاں بدل رہا ہے بلو clear ہاں اب force کی value رکھ دینا whatever جو بھی ہو تو integration f equal to every spring regists any change in its length بلکل صحیح بات the resistive force increase with change in length جتنی length بڑھاؤ گے force بڑھتا جائے it is given by f equal to minus kx here x is the change in length x is the change in length یہ دیکھئے بھائی سب سروعات میں یہ تھا x x change in length کہلاتی ہے x equal to 0 x net displacement x is ڈیر ہو گیا بن جائے گا نا yes okay یہ پر دونوں چیز actually ڈیگرام تھوڑا missing ہو گیا یہ پر سروعات میں spring x equal to 0 x equal to x پر آ گیا اور شروعات میں یہ x equal 0 تھا مطلب compress کیا کیا لگا compress ادھر دیکھو کھیچا ہے کھیچا ہے اور دبایا ہے دبایا x equal to x پر آ گیا دیکھو تو force کھا لگ رہا باہر کی طرف force کھا لگ رہا ادھر کھیچ دیا تو force کھا لگ گا اندر کی طرف یہ displacement یہاں پہ بولی clear ہے so guys یہ تھا آج کی کھلاس سے آپ کے اگزام میں ایک تھیوری کوششن آ سکتا ہے اور تھیوری کوششن جو آگے